بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں مزے میں ہوں گے اپنی گھر والوں کے ساتھ اور بنا رہیں گے مزے مزے کے کھانے اللہ تعالی اسی طرح آپ کے کھانوں میں خوب بلکتہ فرما ہے آج میں بنا رہی ہوں منی پاکٹس چکن منی پاکٹس بہت سمپل ہے ایک گلاس پانی میں ہلتا سا وام وارٹر میں ہم دو ٹیبل سپون شگر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون اس میں سالٹ ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں ایسٹ ہے یہ تقریباً گیارہ گرام ہے پورا پیکٹ اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم دس منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں گے جب تک یہ رائز ہو جائے ایکٹیو ہو جائے ایسٹ جو ہے اور پھر ہم اس کو آٹے کے اندر ڈال کے جو ہے وہ دو آرام سے نیٹ کر لیں گے یہ دس منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا رائز ہوا ہے اور یہ جو ہے فائیو کپ فلاور ہے میدہ ہے اس میں چوتھائی کپ میں آئل شامل کر رہی ہوں اور آئل شامل کرنے کے بعد اس کا یہ دیکھیں ایکٹیو ہو گیا ایسٹ جو ہے اب ہم اس سے آٹا جو ہے وہ نیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آئل مکس کر دیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے اس سے نیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور نیٹ کرنے کے بعد تقریباً ہم نے ڈیڑھ سے دو گھنٹا جو ہے وہ اس کو رائز کرنے کے لیے رکھنا ہے کیونکہ آج کل گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو بہت جلدی جو ہے وہ رائز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہو گیا ہے اب اس کو ہلکا سا آئل لگا کر اور اس کو جو ہے کلنگ سے ریپ کر کے اور میں اس کو وارم جگہ پر رکھ دوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ رائز ہو جائے گا اور پھر ایزی لی پھر ہم اس کی پیٹا بریٹ جو ہے وہ بنائیں گے سمال سائز میں کیونکہ ہم مینی چکن پاکٹس بنا رہے ہیں تو ہم مینی سائز کے بنائیں گے اگر آپ بڑے سائز کے بنانا چاہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو جو ہے وہ میں دو گھنٹے کے بار جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دو گھنٹے کے بعد ہی کتنا رائز ہوا ہے یہ ٹو آورز کے لیے جو ہے وہ میں رکھ رہی ہوں اب اس کی بعد جو ہے ہم چکن کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کر دیا ہے میں نے اس کے اندر جو ہے ٹو فٹی گرام چکن بون لیس جو ہے اس کو جو ہے وہ میں نے کیوب کٹنگ کیا اگر آپ کا دل جائے تو آپ کیوب کٹنگ کر لیجئے ورنہ جیولین سلائس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کریں گے تو وہ پھر آپ نے ویجیٹیبل بھی اسی طریقے سے کٹنی ہے ابھی میں نے چکن کیوب میں کٹا ہے تو میں جتنی ویجیٹیبل ہوگی وہ میں ساری کی ساری کیوب میں ہی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں چکن ڈال کے پھر اس کے اندر جو ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ کرسٹ چیلی ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کرسٹ چیلی چلی گئی اس کے بعد جو ہے اس میں سالٹ ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جس میں بلیک پیپر ایٹ کریں گے اور دیکھیں ہو گیا ڈن اب اس کے اندر میں نے ون کیپسکم ون ون ٹومیٹو جو ہے وہ کیوب کٹنگ میں یعنی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے جو ہے وہ میں اس میں ڈال دی ہے اور اب اس کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ہاف کپ کے قریب جو ہے چیز اور ہاف چیز ڈال دی ہے ہاف ہاف کپ جو ہے وہ میں نے دونوں چیز ڈال دی ہے تو اب اس کے اندر کوئلے کا دھوہا دیں گے سموکی فلیور دینے کے لیے دیکھیں 5 سے 6 منٹ بہترین کوئلے کا دھوہا دیں دیں جیجے بہت اچھا سموکی فلیور کے ساتھ ٹیبل سپون مینیز کے لے لیں اگر ہاتھ سوچ اویلیبل نہ ہو تو چلی سوچ کے ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون کیچپ کے لے لیجیے چوتھائی ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے یہ تیز لال میرش ہے اگر آپ کے پاس لائٹ لال میرش ہو تو آپ سپون بھی اٹ کر سکتے چوتھائی ٹی سپون سالٹ ایڈ ہوگا اور ٹی سپون لیمن جوس ایڈ ہوگا اور یہ تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد بہترین آپ کی ہوت سوچ تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے شفٹ کر لینا ہے مکس کرنے کے گندے ہوں گے تو بہتر یہ کہ آپ ڈسپوزیبل بیک کے اندر جائے کو ڈال کر سکتے دیکھیں میں ڈال رہی ہوں پھر اس کو ہینڈل ہو جائے گا یہ بہت مزے کی سوس سے آپ بنا کے رکھ سکتے اور آپ مختلف سینوچ میں ایڈ کر سکتے سینوچ جائے گی یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے اب دیکھیں آفٹر ٹو آور جو ہے یہ بہترین ڈو جو وہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم اس کو پنچ ڈاؤن کر اس کو اچھے رریقے سے دوبارہ سے میں اس کو نیت کر کے اور پھر اس کے اندر سے جتنا مجھے چاہیے ہوگا جتنا میں ہٹا ہینڈل کر سکتی ہوں میں لے کے اور اس کو رول کر لوں گی اور رول کرنے کے بعد اس کو ہم نے سرکل کٹنگ میں اس کے ہم نے کٹ کر نا ہے پھر ہم اس کو گریڈل پر الکا الکا سا ٹوست کر گلاس کا جو راؤنڈ ہے وہ مجھے سب سے بڑا راؤنڈ ملا اور جو میں پاس کٹ رہتا وہ تھوڑا سا چھوٹا تھا تو وہ مجھے تھوڑا زیادہ ہی چھوٹا لگ رہتا تو پھر میں نے گلاس سے راؤنڈ کر لئے تو اگر آپ کے پاس کوئی اور بوتل کا زیادہ تھن نہیں کیجئے گا میڈیم رکھیے گا اس کی جو وہ تھک نے سے ڈو کی تو بہترین جو ہے وہ پھر ہم پیٹا بریٹ جو وہ کٹ کر لیں گے اور کٹ کر نے کے بعد اس کو جو ہے دوے پہ خالی ٹوست کر لیجئے یہ دیکھیں اور اگر آپ لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑی سے آپ کو چھوٹے لگ رہے تو ہلکا سا ہاتھ سے دبا کے اور اس کو بڑھا کر سکتے اگر آپ لگ رہا ہے کہ چھوٹے سائز کا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے یہ دیکھیں اب میں اس کو بنا کر اور اس ہی طرح کر کے میں بنا لوں گی اور میں پھر طوے کے اوپر رکھ لوں گی تو آپ دیکھئے گا ہلکی ہی آج میں کتنے آرام سے رائز ہو جائے گا اور دونوں طرف سے یہ ٹوست ہو جائے گا اور اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ نارمل طوے پر بھی کرنا چاہیں گے تو ہو جائے گا ٹرن کر دیجئے گا پھر دوسری طرف سے یہ جب کلر آجائے گا تو ہارڈلی پانچ منٹ میں بہترین تیار ہو جاتی پیٹا بریٹ آپ ایزی لی اس کو بنا سکتے آم طوے پر بھی جس طرح نون سٹک پین پر بنا لیں گے اور کلر آنے پر اس کو ہٹھا لی اس طرح میں ٹوست کر لوں گے دیکھیں آپ کلر دیکھ رہا ہوگا کہ یہ ٹوست ہو جاتے ہیں چار سے پانچ منٹ میں بہترین ہو رہتا میں بلکل نارمل فلیم پر کر رہی ہوں بہت زیادہ ہائے پر نہیں کر رہی تاکہ اندر تک سے اچھے طریقے سے جائے فلنگ کروں گی کیونکہ اگر آپ نے ٹھنڈا نہیں کیا اور اس کو پہلے ہی کٹ لیا تو یہ پھر تھوڑا سا ایک دم بیٹ سجائے گا یہ دیکھیں الحمدلللہ ہو گئی یہ پیٹ بریٹ آپ میں اس کو کٹنگ کر دکھاتے ہوں آپ نے ہاف تک کٹ نا ہے اور پھر اندر سے نایف کی مدد سے گہرائی میں کٹنگ کر لیں دیکھیں آپ نے ہاف کٹ کرنے کے بعد نایف سے اندر کی طرف ہالو حصے میں کٹ کرنا ہے بہت اس طرح کرنا ہے کہ باہر نایف نہ آئے اندر ہی رہے اس کے بعد ہارٹ ساوس ایٹ کر دی اور پھر اس کے بعد ہم نے چکن کی فلنگ ڈال کے اور تمام منی پاکٹس کو ہم اس طریقے سے بنال لیں پہلے آپ نے ہارٹ ساوز ڈال لنی ہے پھر دونوں کو ملا دینا ہے اس کے بعد آپ نے چکن وہ ایٹ کر دی نہیں اس طرح کر کے تمام چکن کے منی پاکٹس جائیں وہ تیار ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں الحمدلللہ دن ہو گئے ہیں اب اس کو ہم ایک پلیٹر میں سیٹ کر دیتے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں بہت یمی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کوئی افتار پارٹی کر رہے ہیں یا آپ کوئی گیترنگ کر رہے ہیں آپ ایزی لی بنا سکتے ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے آپ کوئی ریسیپی کیسی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہ دیکھیں جہاں آپ لگ رہے کہ تھوڑا سا آپ اوپر سے کوئی اندر گریزل کرنا چاہیں ہارٹ ساوس تو آپ بھی کر سکتے کیونکہ وہ بہت ہی ٹیسٹی جو ہے یہ منی پاکٹ بن کے تیار ہوئے ہیں کامنٹ ضرور دیجئے گا ویڈیو کے لیے کہ آپ کو کیسی لگی سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا افطار بنائے مدیدار اپنی فیملی کے ساتھ اللہ حافظ